بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ملک کی ترقی کے لیے نہ صرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ملک پاکستان کا نام دنیا بھائی میں روشن کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں شیرو ٹیکنالوجیز کے ایکس انٹان ایکس ایمپلائی اور اب ماشاءاللہ ایک بہت اچھے طریقے سے کام کرنے والی آئی ٹی کمپنی کے سی ای او دیپ یوین کے سی او جناب سلویسٹر جوزف صاحب ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم سلویسٹر سے ان کے جنری کے بارے میں جانیں گے اور کس طرح ماشاءاللہ ایک ینگ ایج میں ڈیفرنٹ شعبوں میں کام کر کے یہ اپنا لوہا منوار رہے ہیں ان سے کچھ پریکٹیکل ٹپس جانیں گے اور ہم بہت خوش ہیں آج کے ایک ایسا نوجوان جو آج سے ایک دو سال پہلے تک شیرو ٹیکنالوجیز میں ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا تھا اب وہ ماشاءاللہ ایک پوری کمپنی خود رن کر رہا ہے اور ان کی کمپنی ماشاءاللہ شہرت اور کامیابی کی بلندیوں کو سر کر رہی ہے اسی حوالے سے ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ سلویسٹر کے ساتھ شروع کریں گے سلویسٹر جوزف کو ہمشارو ٹیکنالوجیز کے سپورٹ کا سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم and hello سلویسٹر Thank you so much sir for inviting me اور میں بہت خوش ہوں آج دوبارہ سے اس جگہ کو دیکھ کے اس جگہ پہ آکے ایک اپنا اچھا ٹائم سپینٹ کیا یہاں پہ وہ تمام میموریز کو میں یاد کر رہا تھا تو جرنی کچھ تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ سٹارٹنگ میں دوہزار بیس میں جب میں نے سٹارٹ کیا یہاں سے اس سے پہلے پی ٹی سیل نے کام تھوڑا سا کیا وہاں پہ انٹرنشپ کی میری جو جرنی ہے وہ بہت دینائمک سے رہی ہے اور اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملی آپ سے سیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ جو تھی کافی چیزیں جو ہے ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ لرننگ کا پروسس تلتا رہتا ہے تو جو یہاں پہ میں نے ایک مینجمنٹ اس کا جو ایکسپریئنس لیا وہ میری لائف میں آگے آکے اس کو میں اپنی کمپنی میں بھی یوز کر رہا ہوں اپنی لائف میں بھی یوز کر رہا ہوں اور یہ کہ وہ مجھے بہت ہلپ آؤٹ ہو رہی ہے مجھے پرسنل گراث کے لیے بھی تو یہ کہ میں ایک سوفٹر ہاؤس رن کر رہا ہوں دیف یون کے نام سے جس کا بیسیکلی ہم ایک سپیسیفک نیش کیو پر ورکنگ کر رہے ہیں اگمینٹر ریالیٹی کیو پر بلوک چین کیو پر اینڈا ورس سمارٹ ٹیکنالوجیز میں ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی آ جاتی ہے ان ٹیکنالوجیز کے پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں بیسیکلی ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا سٹیڈی ماشاءاللہ بھی ہے ساتھ میں ایم ایس اپنا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ تھی سے چل رہا بھی اس کا تو یہ چھوٹا سا میرا تعریف ہے اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کا بھی چھوٹا سا کام کر رہے ہیں تو یہ کہ تھوڑا سا بھی چینج کی اپنے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف لے کے آئے ہیں کہ جو ایک ایزا میں کیا اپنا کمیونٹی کو کیا دے سکتا ہوں اپنے لوگوں کو اپنے یہاں پر پاکستان میں اپنے پاکستان کو کس طرح ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں تو وہ چیزوں کی اوپر یا وہ نیش کی اوپر جو آگے فیوچر ہے میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کی اوپر ورکنگ کروں اور جو میرے منٹورس نے جو میرے استاد نے مجھے چیزیں سکھائی ہیں ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں بہت خوبصورت سلویسٹر اور آپ کا یہی جو پیشن ہے ٹورز کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت ہے اور ہم آپ کو اس میں تمام لکھ اور تمام بیسٹ ویشز آپ کے لیے ہم آپ کے ساتھ تنیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہیں سلویسٹر ایک جو آپ کی کمپنی ڈیویلپیویون کا آپ کہنے یو ایس پی ہے کہ آپ لوگ سمارٹ ٹکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ امرجنگ ٹکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی جب آگمنٹیڈ ریالیٹی اور ورچول ریالیٹی پر بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی تو ایسے وقت میں آپ نے ماشاء اللہ نوجوانوں کی ایک کمپنی بنائی جو کہ ٹکنالوجیز پہ کام کر رہی ہے تو مشکلات تو آتی ہوں گی بہت زیادہ اس میں بھی ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ یہ جو کونسپٹ ہے اگمنٹیڈ ریالیٹی کا یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی ڈیفکلٹی آ رہی ہے کہ ایکچول میں ہے کیا میں ویسی ایک آسان لفظوں میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں جو دیکھ بھی رہے ہیں بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ای کامرس یوز کر رہے ہیں سب علی بابا سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ایمازون سے ڈیفرنٹ جگہ سے پرچیز کر رہے ہیں بٹ آپ یہ سوچیں کہ آپ وہ چیزیں پرچیز تو کر رہے ہیں ایکچول میں وہ آپ کو کس طرح کی نظر آئیں گی جب وہ آپ کے پاس ڈلیور ہو کے آئیں گی یہ ایک چھوٹا سی یوز کیس ہے اس کا تو ابھی ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو میرا ویجن ہے کہ جو ای کامرس میں ڈیفرنٹ اور جہاں پر اس کی یوز کیسیز ہیں وہاں پر ہم اس کو یوز کریں کہ آپ ابھی یہ پوائنٹ کو سمجھئے گا کہ وہ آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں چیز دلیور ہونی ہے تو یہ اگمینٹرڈیلیٹی کو بلکل آسان لفظوں میں اگر سمجھنا ہے تو جو چیز آپ کے پاس آپ نے خریدنی ہے جو بائے کرنی ہے کہ آپ اس کو پریویس لی پہلے سے پریویو اس کو کر سکتے ہیں اپنے تھریڈی موڈلز کے اندر تو اس کو بلکل آسان لفظوں میں جو چیز نظر نہیں آتی ایکچل میں وہ وہاں پہ نہیں ہے بہت وہ وہاں پہ ہے بہت زبردست اور بڑے ہی آسان الفاظ میں بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس چیز کو ایکسپین کیا ہے اور اسی حوالے سے سیلویسٹر آپ ماشاءاللہ ملٹیپل سٹارٹ اپس رن کر رہے ہیں آپ کے کچھ سٹارٹ اپس اے ای آئی سے ریلیٹڈ ہیں کچھ ای آئی سے ریلیٹڈ ہیں تو کچھ میٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ آج کی اس پاڈکاسٹ کی وساطت سے ہم اپنے آڈینس کی کلیئر کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس ہمارے وہ لوگ جو آئی ٹی سے بہت زیادہ منسلک نہیں ہیں وہ جب اے ای آئی سنتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں صرف چیٹ جی پیٹی ہی آتا ہے کیونکہ وہ اس کی ایک بڑی مشہور زمانہ اپلیکیشن ہے جب وہ بلوگچین سنتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں صرف بیٹ کوئن ہی آتا ہے جو کہ one of its اپلیکیشن ہے تو آپ چونکہ ایک ایسی کمپنی رن کر رہے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں میں ڈیل کر رہی ہے تو آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا بتائیں کہ اے آئی اس نوٹ اباؤ چیٹ جی پیٹی آن لی اے آئی کے اور بہت سارے نیوز کیسز ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارا بلوگچین ہے اس کے بھی بہت سارے نیوز کیسز ہیں اس کو صرف کسی ایک کرپٹو کرنسی کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم آپ کے ایکسپیرینس سے استفادہ کرنا چاہیں گے آپ کا انڈیس کے بارے میں بتائیے اوکے اگر ہم بلوگچین کی بات کریں بلوگچین ایک دی سینٹرل آئیسٹ ہے اس کو بالکل اگر آسان لفظوں میں اگر انڈرسٹین کرنا اورڈینس نے بھی انڈرسٹین کرنا ہے تو آپ یہ چیز سوچیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ آپ کی یہاں پہ پٹواری سسٹم ہے پراپٹی جب آپ بائے کرتے ہیں ایک دفعہ اپنے پراپٹی بائے کی اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پراپٹی آپ ہی ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے سیل کی ہوتی ہے اسیل کی ہوتی ہے آپ کی وہ پراپٹی ہوتی نہیں ہے تو ابھی یہ ایک یوز کیس کو سمجھئے گا کہ اس میں جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بلوکچین کو ایڈ کرتے ہیں جب تک 51 لوگ اس کو ایگری نہیں کرتے کہ یہ پراپٹی اس کی ہے تب تک وہ سسٹم نہیں ایڈنٹیفائی کرے گا کہ یہ پرسن سچ بہر ہے بلکل اگر اس کا آسان لفظوں میں اگر سمجھنا ہے کہ بلوکچین ایکچول میں ورک اس طرح کر رہی ہے بلوکچین آپ کا سسٹم اس طرح ورک کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اوٹھینٹیسٹی کو بڑھا دیتا ہے وہ آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کو سکیور کر دیتا ہے ایک لیئر اس کے اوپر کر دیتا ہے اسی طرح جب ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ یوز کیس کی بات کرتے ہیں اس کو وہاں پہ بھی یوٹیلائز کیا جا سکتے ہیں این ایفٹیز ہیں ڈیفرنٹ اور بھی اس کی ڈیمینز ہیں جیسے فار ایکزمپل کوپی رائٹس کا بہت یشو ہے سب سے بڑی جو کوپی رائٹس میں نے کونٹینٹ اپنا کریٹ کی ہے وہ اس کے اوپر کوپی رائٹ آ جاتی ہے وہ میرا کوپی رائٹ ہے میری چیز ہے وہ میری پروپٹی ہے اس کے اوپر جب ہم بلوکچین کو ایمپلیمنٹ کریں گے تب اس کا ایک ڈیفرنٹ سنیریو بن جائے گا کہ جب تک اس کے اوپر 51% لوگ اس کے اوپر اگری نہیں کریں گے کہ یہ اس کی پروپٹی ہے تب تک وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتے ابھی یہ آپ اس کو اس کو دفرنٹ اور بھی جگہ پر اپلائے کر سکتے ہیں اس ایک ڈیفرنٹ کو اور بلوکچین کو انڈرسٹینٹ کر سکتے ہیں کہ بلوکچین ایک چل میں ہے کیا بلکل آسان لفظوں میں دن اس کے بعد اے آئی جو اے آئی ہے آپ کی وہ ایک چیٹ جی پی ٹی تک محدود نہیں ہے آپ کی اے آئی ابھی بہت ایک ڈیفرنٹ لیول تک جا رہی ہے اے آئی میں ابھی آپ کی ایموشنز کو ایڈنٹیفائی کرنا فار اگز ایمپل اگر آپ نے اپنا فیس ریکنائز کرنا ہے فیس ریکنائز کا پورا سسٹم کریٹ ہو ہے اگر آپ نے وہاں پر اپنا پورا پرسنلیٹی تیسٹ کرنا ہے دن یو کن دو اٹھ اکی بہر بہر یزنگ اے آئی تو اے آئی کی اپلیکیشنز میڈیکل کی فیلڈ میں اے آئی کی فیچرز جو ہے وہ اے آئی جو یوز ہو رہی ہے وہ زیادہ تر آپ کی اس تمام انڈسٹریز میں use ہو رہی ہے ابھی ابھی financing کا جو سارا department ہے وہ بھی سارا AI کے اوپر trading department تو یہ جو data insight آپ کو مل رہی ہے یہ سارا AI کے tools سے مل رہا ہے اس کو اگر آپ نے اپنی language میں اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں سمجھنا ہے کہ AI کیس طرح work کر رہی ہے تو آپ facebook پہ جاتے ہیں facebook کے اوپر آپ نے کوئی بھی چیز like کی then اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ads آ رہی ہے اس کی میرے میں نے یہ چیز like کی تو وہ کیا ایک پورا recommendation system ہے اس کا backend پہ وہ سارا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کیس طرح تمام چیزیں آئی جا رہی ہیں تو یہ AI کی ابھی اتنی زیادہ اس کی جو utilization ہے جو اس کے use ہے وہ یہاں تک ہو رہا ہے ابھی بہت خوب اور جیسے سلویسٹر نے بھی بتایا کہ AI ہمارے پاس صرف text base تک محدود نہیں ہے آپ images پہ آپ videos پہ emotions پہ financial اور medical data تک پہ بھی AI کو implement کر سکتے ہیں اور اسی حوالے سے سلویسٹر اور ان کی company debt union بہت زبردست سے projects پہ کام کر رہی ہے تو ہم سلویسٹر سے جاننا چاہیں گے کچھ آپ کے projects کی details اسی دوران ماشاءاللہ آپ کے کچھ projects نے prime minister youth fund میں بھی win کیا آپ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اور ان project کے کیا details ہیں اور کیا features ہیں کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں اوکے سو ہم clients کو بھی services provide کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے products بھی ہیں جن کے پر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ start ups ہیں جن کے پر ہم کام کر رہے ہیں تو جو ہم لوگ services provide کر رہے ہیں وہ انہی کی services provide کر رہے ہیں ابھی ہم نے client کا project کی ہے basically وہ انک کا glasses کا تو وہ اس کی website میں implement کیا try on feature proper تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی person اگر glasses کو پائے کرنا چاہا رہا ہے وہ پہلے اس کے classes وہ اپنے face پہ augment کر کے check کر سکتا ہے کہ یہ میرے face پہ اچھی لگیں گی کہ نہیں لگیں گی اس کا size جب میرے گھر میں ڈلیور ہو گا وہ exactly ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ ایک ہم نے پورا بنا کے دیا ہے client کے لیے کر کے دیا تو اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے جو start ups ہیں جو projects ہیں basically ہمیں prime minister innovation fund سے بھی وہاں سے بھی ہم نے win کی ہے prime minister پاکستان سے بھی ہم نے کیا president پاکستان سے بھی ہم لوگوں نے win کی ہے تو اس میں ہمارا جو ایک system ایکاری کیا اس میں basically ہم جو local artist ہے یا جو crafting کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے پورا system build کی ہے جس میں وہ اپنے artwork کو دین اس کے علاوہ جو اپنے crafting کو وہاں پہ آپ آ کے sell کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی problem ہے میں سپیڈی یونیورسٹی میں بھی ہوں اور اس کے علاوہ ڈیفرن یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں اس کے علاوہ جو ڈیفرن یونیورسٹی ہیں جو arts کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں تو ابھی یہ کہ وہ students اپنا سارا کام بنا لیتے ہیں بٹ ان کے لیے platform نہیں ہے جہاں پہ وہ اس چیز کو رکھ کے اس کو sell کر سکیں آگے کمرشل کمرشل کمرشلائزیشن کر سکتے ہیں اس کو اس کو اپنے ور کو دکھا سکیں کہ ان کا ورک کیا ہے تو وہ چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں دین اس کے علاوہ وہ این ایف ٹیز میں بھی کنورڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک ڈیجیٹل ایسٹ بن جائے گا کہ وہ اس کو این ایف ٹیز میں کنورڈ کر لیں تو یہ ایک سسٹم ہم لوگ نے create کیا ہے دین اس کے علاوہ ہمارا ایک انتخاب کے نام سے پروڈیکٹ تھا پروڈیکٹ جو یہ پرائیم نیسٹر انویشن اوارڈ میں ہی بن کیا ہے اس نے بھی تو اس میں ہم لوگ جو پروپٹی ہے اس میں ہی ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ اس کا جو سارا پٹواری سسٹم ہے تھوڑا سا اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی وہ اوریڈی ہے بٹ وہ بلوکشین پہ نہیں ہے اس کو ڈیسینٹرلائز کر رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ ایک مسٹرانزٹ کے اوپر ہے پروڈیکٹ الادین کے نام سے اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں آپ کا فار اگزیمپل ایک پرسن ہے اوبر یوز کر رہا ہے وہ اوبر یوز کر رہا ہے پھر وہ جاتا ہے لاری اڈے تک پھر وہ جاتا ہے اس کے بعد اس نے اپنے دوسری جو ڈیسینیشن ہے وہاں پہ پھر جا کے اوپر کر رہا ہے وہ پھر جا کے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اس کو کتنی جگہ سے جا کے چینج کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو اس کا ٹائم اور اس کا جو مینی وہاں پہ یوز ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ویسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم لوگ ایک پورا پلیٹ فرم کر رہے ہیں جس کے بیچ میں ایک بکی موڈیول ہے اوکی 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 اوکر آپ نے پورا اپنا ٹریول بک کرنا ہے آپ نے اپنے گھر سے لے کے اسلامباد تک جانا ہے ٹھیک ہے آپ پورا اس کو اس اپلیکیشن میں بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو car ہے اس کے علاوہ آپ کو like car sharing بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ car shares کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو buses ہیں وہ آپ کی یہ جو local buses ہیں ان کو آپ book کر سکتے ہیں ڈیابو کے اپنی application ہیں ڈوسری applications ہیں already exist کرتی ہیں but یہ کہ وہ ایک پورا centralized system جب بنے گا integration ہو جائیں گی تب وہ ایک user کے لیے بھی beneficial ہوں گی اور آپ کی جو time wastage ہے جو آپ نے وہاں پہ ڈے میں جا کے آپ نے پہلے ویٹ کرنا ہے وہ آپ کا جو waiting time ہے وہ reduce ہو جائے گا آپ کا ہم جو اس میں لے کے آ رہے ہیں وہ qr cards کا concept لے کے آ رہے ہیں جو innovation ہے اس میں تو گاڑی پہ لگی ہوگی then آپ اس کو اسی time book کریں ڈیک ہے اگر آپ وہاں پہ مجود ہیں book کریں then آپ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا travel کو enjoy کریں سیمپل سے یہ concepts ہیں سارے very nice and really amazing an entrepreneurial concept is as good as its applicability اور یہ سارے کے سارے concepts بہت زیادہ applicable ہیں real life problems solve کر رہے ہیں ہمارے entrepreneurship ecosystem میں sometime ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید ہماری street level problems یا real life problems نہیں ہوتی we are doing it just for the sake of doing it لیکن آپ نے جو problems بتائیں ہیں یہ سارے کے سارے real life problems ہیں اور واقعہ طرح کہیں پہ آپ artist کو empower کر رہے ہیں کہیں پہ آپ local جو لوگ travel کرتے ہیں ان کو empower کر رہے ہیں اور کہیں پہ آپ book readers کو بھی empower کر رہے ہیں تو یہ سب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو لے کے چلے ہیں and we wish you best of luck for future of all these start-ups تو جیسے کہ اب بھی آپ نے mention کیا کہ innovation hubs بن چکے ہیں اب universities میں ڈی آئی سیز ہیں ہمارے پاس business incubation centers ہیں ڈی آئی سیز ہیں national incubation centers ہیں پھر کچھ اس طرح کے research اور innovation کے awards ہیں کچھ ignite کے انڈر ہیں کچھ prime minister youth scheme کے انڈر ہیں کچھ ایچی سی کے initiatives ہیں تو انہی میں سے ایک آپ نے mashallah win بھی کیا اور میرا چونکہ اپنا experience بھی ہے اس پوری چیز میں ایچی سی کا ایک innovation award ہم نے بھی شائروں technologies میں win کیا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم دونوں کچھ conversation کریں اس بات پہ یہ بڑا ہی conversational صحیح مرا ہوگا آپس میں کہ آپ کا کیسا experience رہا یہ funding ملنے سے لے کر اس کی utilization تک یہ کیسا process رہا اور کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ further improve کی جا سکتی ہیں تاکہ next time جو لوگ آئیں جنہیں یہ award ملے تو انہیں وہ problems face نہ کرنے پڑے logistics کے جو ہم لوگوں کو کرنے پڑے اس کے بارے میں میرا جو experience ہے اور like funding سے related اور start-up culture جو پاکستان میں ابھی بن رہے ہیں تو different universities میں اور different institutes میں government level پہ بھی اور private level پہ بھی لوگ اپنے create جیسے سپی یونیورسٹی جیسے جیسے ہم لوگوں کے جو start-ups ہیں وہ basically پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور میں وہاں پہ ہمارے incubate ہوئے ہیں تو جیسے ایک developed country امریکہ کا لیا جائے یا یہاں تک کہ پروسی کا لیا جائے وہ کس وجہ سے لیا جائے کیونکہ جیسے ہمارے ہمارے چھوٹا سی پروبلم ہے جو میں بسکلی ڈسکس بھی کرنا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے سب کو ٹیکس کرنا چاہیے کو جب آپ فنڈنگ دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس کٹ رہے ہیں وہ ٹیکس کٹتا ہے اگر آپ نے ٹیکس کٹنا بھی ہے تو آپ پورا ایک ڈیویلپ ہونے دیں سٹارٹ اپ کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ سانس لے سکے جس میں ابھی جو مین پروبلم آ رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پیپرا کے رولز ہم پر اپلائے ہوتے ہیں سٹارٹ اپس کے اوپر بھی اپلائے ہوتے ہیں پیپرا کے رولز کے مطابق ہم لوگوں کو تمام اپنا سارا کرنا یہ کسی وقت پھر دسکشن کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے بیسیکلی تو وہ جب اس میں آجاتا ہے اس میں انکلیوڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے یہ for example اگر گورمنٹ نے ہم سے ٹیکس لینے بھی ہیں ہم سے لیں ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن ہماری ٹیم کو ڈیویلپ ہونے دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پروجیکٹ اپنا بنوانا ہے جو بھی چیز کروانی ہے آپ اپنی قوٹیشنس لے کے ہیں کسی کسی انٹیٹی سے لے کے ہیں تو ہم آپ کو فنڈنگ پروائیٹ کریں گے جو کہ یہ بہت بڑا فلو ہے سٹارٹ اپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے سٹارٹ اپ ایک ٹائم سے بڑھتا آگئے ہر ایک آئی ڈی اے کا ٹائم ہوتا ہے جب اس ٹائم پہ اس آئی ڈی اے نہیں گروہ کرنا یا اس نے نہیں بننا تو اس کو پھر بعد میں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جو مین پروبلم ہے یہ ابھی پاکستان میں فیلحال سٹارٹ اپ ورلڈ کے لیے یہ تھوڑی سی چل رہی ہے اور اس کو گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑا سا نگوشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ سٹارٹ اپ ان کو گروہ کرنے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹیم کو بیلڈ کرنے کے لیے ان کو ایک کمپنی برکی صورت میں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ یہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے کمپنی میں بھی اگر آپ نے کرنا ہے وہاں سے بھی آپ ٹیکس کارٹ سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس کارٹے ہم سے بٹ یہ کہ آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری کمپنی کے پاس پلے جائیں ان سے قوٹیشن لے کے ان کو پورا آئیڈیا اپنا ڈسکس کریں وہ آپ کو پھر بنا کر دیں گے پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ پرابلم ہے بہت بڑی پرابلمیٹک ایریہ ہے اور جیسے سیویسٹ نے بھی مینشن کیا کہ سٹارٹ اپ کو اگر آپ اس کے بلکل ارلی فیز میں ہی ان مشکلات کا شکار کر دیں گے تو شاید وہ گروہ نہیں کر پائے گا and that is the same reason اس موقع پر سٹارٹ اپس کو ان کوبیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو لفظ ہے ان کوبیشن اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سٹارٹ اپ ابھی بلکل اپنی انفینسی میں ہے بلکل ایک چھوٹا سا بیبی ہے نیو بون بیبی ہے اور اس نیو بون بیبی کو ایک ہیٹ اور ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے just to grow just to survive اگر آپ اس کو ان کوبیٹر میں نہیں رکھیں گے تو وہ بچہ شاید موسم کی شدت سے یا موسم کی سکتیوں سے survive نہیں کر پائے گا تو اگر آپ ایک سٹارٹ اپ کو ایک پچور کمپنی کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ وہ اپنے ساری ٹیکسیشن کے معاملات کو بھی بلکل ٹھیک رکھے گا اور ساری کوٹیشنز بڑے اچھے طریقے سے آ رہی ہوں گی اور ہر لیگل ایکشن بھی پرفارمڈ ہوگا سارے کسٹمر رائیٹ مینجمنٹ بھی پروپر ہوگی ڈی ایر ایم بھی ان پلیس ہوگا اس کے علاوہ ایمپلائیز کو سارے ہیلتھ بینیفیٹس اور یہ سارے بینیفیٹس بھی دیے جائیں گے تو شاید یہ باتیں ایک سٹارٹ اپ کے دیے بہت مشکل ہو جائیں گی eventually when they will turn it into a company they will definitely do it they would love to do it لیکن ایک سٹارٹ اپ کو اگر آپ انیشل فیز میں ان لوجسٹکس میں زیادہ انوال کر دیں گے تو یہ کافی problematic ہو جائے گا تو بہت اچھے طریقے سے سلویسٹر نے اس چیز کو explain کیا and we wish کہ ہماری audience میں development sector کے لوگ government کے لوگ policy sector کے لوگ کیونکہ میں خود policy circle سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہوں as a policy researcher تو we really wish کہ آپ لوگ اس باتوں کو سنیں ان پر عمل کریں facilitate start-up as much as you can کیونکہ eventually جب یہ start-ups پاکستان کی economy میں contribute کریں گے تو نہ صرف ہم نہ صرف یہ start-up ecosystem نہ صرف یہ IT industry بلکہ پورے کے پورے ملک کی economy grow کرے گی تو سلویسٹر آپ کی اس پوری بات میں ایک جو element بڑا واضح طریقے سے جھلک رہا تھا وہ ایک researcher والا element تو آپ جب بات کر رہے ہیں تو ایک entrepreneur کا انداز بھی جھلک رہا ہے اور ایک researcher کا انداز بھی جھلک رہا ہے تو i believe it is because of your entry degree جو آپ پرسو کہنا ہے سپریئر یونیورسٹی سے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے عمومن start-up ecosystem entrepreneur ecosystem ایک ملت پائی جاتی ہے خاص طور پر IT اور tech کے جو start-ups ہیں کہ یہاں higher education کی کوئی خاص ضرورت نہیں یہاں گدے گھوڑے کا ایک ریٹ ہے برابر ہیں سارے تو how did you come up with this idea of doing MPhil in a very advanced technology like artificial intelligence اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو آپ کی اس research degree کا آپ کے اپنے start-up میں knowledge education یہ بہت زیادہ important ہے ایک founder کے لیے بھی اور ایک کوئی بھی پرسن ہے تمام لوگوں کے لیے education وہ ایک بہت important part ہے جب ہم لرننگ چھوڑ دیتے ہیں جب ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں مجھے سب کچھ آ گیا ٹھیک ہے تب stop ہوتا ہے تو وہ میرے میں چیز نہیں تھی کہ میں نے یہاں پہ stop کرنا میں نے اپنی study کو اپنی continue رکھنا میرے میں یہ چیز تھی کہ میں نے اگر بی ایسی کر لی ہے میں نے اگر بی ایسی کر لی ہے تو وہ جو چیز ایک researcher وہ میرے میں اس طرح جب کر رہا ہوں تو تمام چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے research methodology پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جو ہے مجھے بہت help out ہو رہا ہے start-up کو رن کرنے میں بھی لوگوں کو understand کرنے میں بھی کیونکہ ایک لٹریچر بہت انپورٹن ہے چیزوں کو آگے چلنا جتنی بھی knowledge جتنا بھی لٹریچر پڑھا وہ بہت انپورٹن ہے آگے والی چیزوں کو understand کرنے کے لئے کیونکہ وہ بیس بنتی ہیں آگے جا کے تو میرا جو motivation مس کرنے کی بھی وہ یہی ہے کہ میں تمام چیزوں کو align کروں کہ وہ تمام چیزیں جو ان کو identify کیا جائے اور ان کے اوپر working کی جائے proper کہ ہم لوگ ان کو کالی ریسرچ پیپر تک نہ رکھیں اس کو ہم لوگ ایک بزنس کی فارم میں کمرشل آزیشن کی فارم میں کیونکہ ایک اور پرابلم ہے سر یہاں پہ کہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں یا کچھ ہمارے پروپیسرز ہوتے ہیں آہ sorry to say بٹ یہ کہ وہ ہمیں بزنس پڑھا رہے ہوتے ہیں بٹ وہ خود بزنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں آہ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ صرف ایڈوکیشن میں ہی فوکس کرتے ہیں جی کہ ہم نے صرف ایڈوکیشن میں کرنا ہے جب تک ہم practical experience اس چیز کا نہیں کرتے تب تک ہم خود بھی گروہ نہیں کرتے جب تک ہم خود سے پیار نہیں کرتے ہم دوسروں کے ساتھ کیا پیار کر سکتے ہیں کیا بات ہے بہت ہی اچھا element آپ نے ہٹ کر دی ہے اور ایونچلی آپ سے جو میں نے next question پوچھنا تھا اس کی راہ اپنے ہم بار خود ہی کر دی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود سے بھی پیار کرتے دکھائی دیتے ہیں اور انسانیت کا درد مائنورٹی ہے christian community سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے اس حوالے سے ایک organization کا بھی قیام آپ عمل میں لائے ہیں christian businessman fellowship کے نام سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو ہماری آرڈینس کو ذرا بتائیں کہ یہ جو fellowship ہے یہ کس طرح سے christian businessman کو help کر رہی ہے empower کر رہی ہے اور کیا اس کے عظائم کیا مقاصد ہیں christian businessman fellowship basically ایک platform ہے organization کی form میں ہم کام کر رہے ہیں مسٹر سلیم شاکر اس کے پریزیڈنٹ ہے اور میں اس میں ازا وائس پریزیڈنٹ ورکنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے start کیا اور سب سے پہلا جو پروگرم کیا وہ سر کے ساتھ ہی کیا تھا ہم لوگوں نے مجھے بھی یاد آئی اس میں basically ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ marginalized community جو basically the community ان کو آگے لے کے آنا ان کو grow کرنا ان کی بھی help out کرنا جو ہماری منورٹیز ہیں ہماری منورٹیز میں کافی ایسا talent ہے جو ہنٹ کیا جا سکتا ہے جو utilize جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہمارا جو vision ہے ہمارا جو prospective وہ ہماری business community ایسی develop کی جائے جو skill based ہو ہماری community سے تعلق رکھتے ہوں لوگ وہ christian ہوں ہندو ہوں کوئی بھی منورٹی کا پارٹ ہو وہ آ سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے وہ بزنس اگر سیکھنا چاہے they can learn اس کے علاوہ if they want to learn a skill they can learn اور یہ basically ہمارا motive ہے اور especially youth کو empower کرنا اس کے علاوہ women empowerment جو اس کا basic مقصد ہے اور اس میں ہم skills development میں ابھی جو working کر رہے ہیں بھی ہم لوگوں نے کچھ programs کیے تھے ایل سی سی آئی ایمیل ہوت چیمبر آف کومیرس میں وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اپنے پروگرمز انیشیئٹ کیا تھا ورکشوپس کروایاں تھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا پر انٹرپنورشپ کیا پر اس طرح کی اپنی کمیونٹی کو بھی انگیج کیا ان تمام چیزوں میں منورٹیز کو انگیج کیا ان تمام چیزوں میں تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی لرن کریں اور وہ بھی اپنے ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے میریج کروایا تھی کپلز کی اور آورگنائسٹ پروپر اس کو کروایا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے پندرہ سو گیسٹ کو بھی ڈیل کیا ہم لوگوں نے اس کو مینج کیا اور خدا کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام بھی ساتھ ساتھ ہم میں کچھ بھی نہیں ہوں آئی ٹھنگ آئی ٹھنگ آئی ٹھنگ بٹ یہ کہ خدا سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے تمام اس کے لوگ ہیں جتنے بھی میں ایک چیز میرا اپنی سائیکالوجی ہے تمام جو لوگ ہیں وہ انسان وہ خدا کے ہی بنائی مخلوق ہے کوئی بھی ڈیفرنس بھی ہونا چاہیے کسی میں بھی تمام کمیونٹیز کو مل کے تمام لوگوں کو مل کے ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنی فیملی کے لیے پھر اپنے ایریہ کے لیے پھر اپنے پروونس کے لیے پھر اپنے ملک کے لیے سٹیپ بے سٹیپ جب چلتے ہیں تب ہم لوگ تھوڑا سا گروہ کرتے ہیں اور تب جا کے کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کا پروسپیکٹیو اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تمام لوگوں کو لے کے چلنے کا نام قوم ہوتا ہے قوم ہوتا ہے بہت خوبصورت سلویسٹر نے ساتھ ہی ساتھ ہمیں قوم کی ڈیفینیشن بھی بتائی اور کس طرح سے پاکستان میں مارجنائز کمیونٹی کو امپاور کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بہت اچھے طریقے سے سلویسٹر نے بات کی تو سلویسٹر جب ہم ریلیجن کو لاتے ہیں اور میرا ایک بڑا ٹاپک آف انٹرسٹ ہے یہ کہ ہمارے ہمومن جو ٹیکیز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے ایتھس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے یہاں کام کرنا ہے پیسے کمانے ہیں that's it they call it ریشنلیزم لیکن پھر یہ ریشنلیزم نہیں ہے یہ ایتھیزم کہ آپ نے ریلیجن کو یا گارڈ کو totally out of equation کر دیا تو یہ موڈل after french revolution شاید فرانس میں applicable تھا شاید developed countries Europe like countries جو کہ ریلیجن کو بلکل اپنی daily life سے اٹھا کے باہر رکھ چکے ہیں جنہوں نے قرآن بائبل گیتہ اٹھا کے گھر سے باہر رکھ دیا تو ان کے لئے تو شاید یہ applicable ہے لیکن پاکستان میں بھی اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے ایتھکس کو اٹھا کے بلکل سائیڈ پر رکھا ہوا ہے code of ethics چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے وہ Christianity کا ہو چاہے وہ سکھیزم کا ہو اس کو اٹھا کے انہوں نے بلکل out of equation کر دیا ہے اور وہ صرف ایک ٹیکی ہونے کے طور پر اس چیز پر بہت زیادہ پخر کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ highlight کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے پاس اب یہ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جیسے کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ اگر آپ دین کو سیاست سے out کر دیں تو پیچھے پھر صرف حلاقوحان چنگیز خانی بچتے ہیں جن کا ایک ہی حصول ہے کہ بس کھوپڑیوں کا منار بنانا ہے اور اس کے اوپر جا کے بیٹھ جانا ہے تو اب بات ہو رہی ہے ایتھکس کی اب بات ہو رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے اب بات ہو رہی ہے کہ جو بھی religion نے آپ کو code of ethics سکھایا ہے آپ اس پہ کاربند رہیں گے تو آپ مرشاللہ کافی strong religious views آپ کے ہیں اور ایتھکس پہ آپ کا بڑا اچھا ایک hold ہے تو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنے percent involvement ہونی چاہیے religion کی آپ کی ان تمام business practices میں کیونکہ میں اس organization کے نام پہ تھوڑا سا غور کر رہا ہوں Christian businessman fellowship تو آپ نے christian اور business کو بلکل ساتھ ساتھ ملا دیا ہے علاقے there are people جو کہ business میں سے religion کو out کر چکے ہیں and there are people جو کہ religion کو business کے ساتھ بلکل نہیں کرتے ہیں تو how do you see it کیا یہ بہت زیادہ highly coupled ہے with religion یا business practices کو آپ religion کو out کر کے بھی کر سکتے ہیں بڑا ڈیٹیلڈ سوال پوچھ لیا ہے میں نے sorry for that لیکن i hope کہ آپ اس کا answer کریں گے okay so اس کو میں توڑا سا اس طرح explain کرتا ہوں جو business ہے یا جو religion ہے religion کی بیس کی اوپر ہی تمام research ہوئی ہے جو بھی تمام چیزیں بنی ہے کوئی بھی ہم subject پڑھ رہے ہیں چاہے وہ biology ہے چاہے وہ physics ہے چاہے وہ chemistry ہے چاہے وہ mathematics ہے چاہے وہ کوئی بھی subject ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں چاہے وہ business ہے چاہے وہ تمام چیزیں originate جو ہوتی ہیں وہ تمام religion سے چینل اگر root سیم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی اس میں merge ہے وہ اس کے بیچ میں جب تک ہم religion کو ساتھ نہیں ملاتے جب تک ہم اس کی practices کو ساتھ نہیں ملاتے تب تک ہم business man نہیں ہے تب تک ہم entrepreneur بھی نہیں ہے تو میرے جو اپنا mind ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر root سیم ہے کسی چیز کی اگر root ہی ہماری religion سے آ رہی ہے وہ چاہے بائبل سے آ رہی ہے چاہے وہ قرآن پاک سے آ رہی ہے چاہے وہ کسی بھی الہامی کتاب سے آ رہی ہے تو اس کی جو practices ہیں اس کی جو research ہے وہ تمام اس کے بیچ میں ہی ہمیں تمام چیزیں مل جاتی ہیں کوئی بھی اگر آپ سیاروں کا علم پڑھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں وہ تمام وہ الہامی کتابوں میں ہی ذکر ہے ان کا کوئی بھی research ہوئی ہے وہ تمام الہامی کتابوں سے ہوئی ہے اگر آج science ہم پڑھتے ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ہوئی ہے تو اگر وہ الہامی کتابیں نہیں ہیں تو business کہاں سے آئے گا بہت خوبصورت بات اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شاید آپ نے entrepreneurship کے فلسفے کو touch کیا تو پنجاب university میں entrepreneurship پڑھانے کا موقع مجھے ملا اور اس کے علاوہ کچھ اور universities میں بھی guest lectures ہوتے رہتے ہیں تو i often tell my students اور my juniors entrepreneurship incomplete ہے جب تک آپ اس میں impact driven چیزوں کی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر صرف پیسے کمال لینا entrepreneurship نہیں ہے صرف کسی ایک problem کا solution دے دینا entrepreneurship نہیں ہے یہ تو آپ business میں بھی کر رہے ہیں for example ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے تو ایک کپڑوں کا brand جو کپڑے بیچ رہا ہے وہی problem solve کر رہا ہے وہ پیسے کمال رہا ہے it's a typical business so how it is entrepreneurship entrepreneurship یہ تب ہوگی جب آپ اس میں impact driven چیزوں کو لائیں گے اور impact کا پورے کا پورا فلسفہ drive ہی religion سے ہوتا ہے تو i really adore and appreciate that thing کہ آپ نے جو کہا کہ آپ religion کو out of equation نہیں کر سکتے i also second that thing ہمارے listeners کے views کچھ change بھی ہو سکتے ہیں but at least ہمارے آج کے اس podcast سے ہمارا مشترکہ علامیہ جو ہے اس پریس کانفرنس کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ agree کر رہے ہیں ہمارا consensus ہے کہ you can not put religion out of equation by any means religion is there to stay you have to follow code of ethics of any religion that you follow آپ جس بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں آپ اس کا code of ethics فالو کریں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن especially کوئی بھی ابراہمک ریلیجن آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دوسرے کا حق کھا جائیں کوئی ریلیجن آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ ضرموزیاتی کریں تو تمام ریلیجن جو ہیں وہ پیار محبت اقویت بھائیچارہ رواداری اسی طرح کی باتیں کرتے دکھائی دیں گے تو آپ کسی بھی ریلیجن کو فالو کریں لیکن اگر آپ اس code of ethics پہ رہیں گے تو آپ کے بزنس میں بھی بڑے آپ کو اچھے ریزلٹس نظر آئیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت مشورہ سلویسٹر کی طرف سے تو کنورسیشنل پوائنٹ ہی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو ہزار بارہ میں جب ہمیں پہلی دفعہ بودھ سوار ہوا کہ ہم نے انٹرپنور بننا تو بیک ڈین تو شاید صحیح سے انٹرپنور کے سپیلنگ بھی یاد نہیں تھے بڑی مشکل سے کی ہیں اب بھی آکے کیونکہ اس کے سپیلنگ تھوڑے سے اور چونکہ فرنچ اور ریجن ہے اس ورڈ کا تو فورم سے یہ موہ پہ بھی نہیں چڑھتا تو اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے بار بار آج تک بھی کافی سارے لوگ اس کو غلط پڑتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کافی سارے ہماری آڈینس جب میں اس کو از این انٹرپنور پڑھ رہا ہوں تو وہ اس کو بھی غلط کنسیڈر کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا والا ورین زیادہ بہتر ہے تو تب بھی ایک بات ہوتی تھی دوزائے بارہ میں یا اب بات کرلیں دوزائے تیرہ میں دوزائے پندرہ تک آپ بات کرلیں کہ ابھی ایکو سسٹم بہت سٹارٹ میں ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے اپنی انٹرنسی میں ہے تو ابھی یہ پوچھنا کہ کیا یہ ایکو سسٹم گروہ کر جائے گا یا اس سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ سوال بہت قبل از وقت ہے تو دوزائے پندرہ میں تو یہ ہوتا تھا تو جیسا کہ آپ سے میری ڈسکشن رہی ہے آپ ہمارے پاس انٹینشپ بھی کرتے رہے ہیں ہمارا ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کا ریلیشن بھی ہے آپ کے سارے سٹارٹ اپس میں میں ایز این ایڈوائزر بھی رول پہ کرتا ہوں تو آپ کا آئی گیس کہ آپ کا دوزائے دیس سے انٹرپنورل جنی پروپر سٹارٹ ہوئے اس سے پہلے بھی آپ ملٹیپل چیزیں کر رہے تھے لیکن جو ایک آپ کا پروپر سٹارٹ ہے that is from 2020 تو ان چار سالوں میں 2020 سے 2024 تک آپ نے بھی پاکستان کا ایکو سسٹم ایوالو ہوتے دیکھا بڑی ساری نئی چیزیں آتی دیکھیں بڑی ساری پرانی چیزیں اپسلیٹ ہوتی دیکھیں بڑے سارے وہ سٹارٹ اپس جو چیتے مانے جاتے تھے with no offense to سٹارٹ اپس جس کا اپنا نام چیتے ہیں تو وہ مارکٹ سے ڈسپیر ہو گئے اور وہ غائب ہو گئے ابھی آج ہم ایک دو سٹارٹ اپس کا ذکر کر رہے تھے ہم نے میوزک انڈسٹری کے ایک دو سٹارٹ اپس کا ذکر کیا ہم نے ایڈ ٹیک کے چند سٹارٹ اپس کا ذکر کیا they are nowhere now تو میں آپ سے یہ دو باتیں جاننا چاہ رہا ہوں آپ پہلے ایک کا آنسر کر دیں پھر جیسے آپ کو comfortable لگے کہ ایک تو یہ کہ ان چار سالوں میں یہ جو ایک پورا evolution journey رہا اس حوالے سے آپ کا experience کیسا رہا اور جو مین میرا سوال ہے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اب 2014 میں بیٹھ کے بھی ہم سیم جملہ ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی تو startup ecosystem evolve کر رہا ہے ابھی time لگے گا ابھی اس کو پانچ دس سال اور دیں انشاءاللہ بچہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا وہ جیسے ہمارے پنجاب میں ماں ہیں جب ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا ہو کہتے ہیں ڈاویا اگراد ہو ہے ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی نہیں وڈا ہوئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ as a young entrepreneur as a passionate researcher ما شاءاللہ جو کیمپل ڈگری بھی کر رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ecosystem کو کہ کیا ابھی اس کو مزید وقت درکار ہے یا چیزیں بہتر ہو چکی ہیں یا اس کی شادی کرواد ہیں کیا کریں آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گا سو اس کے بارے میں جو ہے سیمپل سی چیز ہے کوئی بھی چیز جب ہم start کرتے ہیں اس میں problems آتی ہیں ٹھیک ہے problems ہیں ڈیفرنٹ ہمیں political بھی unstability ہے پاکستان میں جو main issue ہے تمام چیزوں کے پیچھے اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسی problems ہیں جو as a Pakistan میں start-up کے لیے بہت زیادہ problems ہیں ابھی فیلال کے لیے بہت ہم اس چیز کو اگر reference رکھتے ہیں 2015 کو اگر reference رکھتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ change بھی ہوئی ہیں cool change اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ awareness تک ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں first step ہم نے cover کر لیا ہے first step ہم لوگوں نے cover کر لیا ہے کہ aware ہو چکے ہوئے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں بھی exist کرتی ہیں world میں یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو پاکستان کا آج جو نوجوان ہے وہ ان چیزوں کا knowledge رکھتا ہے e-commerce کیا ہوتی ہے چیزیں کیا ہوتی ہیں start-up world کیا ہے پچھ کس طرح کرنا ہے یہ چیزیں ان کو پتا چل رہی ہیں اور آگے بھی future میں پتا چلیں گی کیونکہ ان کو پنچانے والا ان کو بتانے والے اگر سب مل جائیں اگر وہ ایک تیم بن کے وہ چاہے گورنمنٹ کے لیول پہ ہے چاہے پرائیوٹ سیکٹر کے لیول پہ ہے چاہے کچھ کمپنی ہے اگر ہم انڈویجوالی اپنی پلے کریں گے for example میں اگر ڈیفین چلا رہا ہوں تو میں شارک شارک ٹکنالوجی کے ساتھ کوئی تعلقی نہ رکھوں میں اگر یہ سوچ رکھنا ہوں تو میں کبھی بھی گروہ نہیں کر پا ہوں گا ایک start-up کو گروہ کرنے کے لیے ایک start-up کے ساتھ کرنے کے لیے government level پہ بھی جو problems آ رہی ہیں ان کو resolution awareness ہو چکی ہوئی ہے وہ ہم step سے گزر چکے ہوئے ہیں but ابھی جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کے طرح پیٹھ کے ہم تمام جتنے بھی بڑے بڑے software houses ہیں IT experts ہیں freelancers ہیں وہ تمام اپنی community بنائیں کیونکہ یہ پوری community represent کرتی ہے اور یہ پاکستان کے GDP میں بھی بہت زیادہ انڈیا کو دیکھنے وہ اپنے start-ups کے اوپر چل رہی ہیں امریکہ کو USA تمام جتنے بھی ایریاں ہیں اپنی products کے اوپر چل رہے ہیں ہم ابھی تک صرف services میں ہیں جو مین چیز ابھی چل رہی ہیں جو problem ابھی تک چل رہی ہیں اور even services کا بھی ہمارا جو volume that is very less ہمارا جو IT industry last reports وہ maximum بھی اگر آپ بات کریں تو وہ $4 billion کی بات کرتے ہیں جو کہ اشری اشیر بھی نہیں ہیں جو کہ انڈیا کی کوئی ایک arm level کی company اکیلے کر لیتی ہے right تو even services میں we are pretty behind and i appreciate the point جو آپ نے میرے question کے answer میں کہا کہ ہم کافی حد تک awareness ورہ step cover کر چکے ہیں so the next step is کہ اب ہم چیزوں کو practical grounds پہ بہتر کریں اور policy frameworks بنائیں کیونکہ ایک بہت بڑی عوام ہے ہمارے پاس جو اس field کو جوائن کرتی جا رہی ہے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی ایٹی graduates pass out کر رہی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہم کے ڈگری حاصل کر رہے ہیں سینکڑوں میں تو نہیں لیکن کافی حد تک پی ایچ ڈیز اس field میں computer science میں IT میں software engineering میں management practices میں ہر سال ہم produce کر رہے ہیں تو جب ایک اتنی بڑی mass audience ایک field کو join کر رہی ہے embrace کر رہی ہے so we as government need to have a policy framework in place for all these people جو کہ اس کو join کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے چونکہ میرا اپنا research experience ہے SME policy کے ساتھ میں کچھ research کر رہا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کے startup ecosystem پہ میری research ہے تو i really think کہ ہمارے پاس ایک strong policy framework کی ابھی بھی research ضرورت ہے اور جو policy framework ہمارے پاس ہیں for instance we say about SME policy framework of 2021 تو اس میں بھی ابھی کافی ساری improvements کی گنجائش ہے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے وہ spot hit کیا ہے جب آپ نے کہا کہ awareness is done now we need to step towards the next step تو اسی حوالے سے اب اس پورے ecosystem میں بہت بڑا ecosystem ہے اب اگر ہم اس ecosystem کے ایک ایک actor کو ایک ایک player کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو i guess we need a separate podcast for each one of these actors اگر ہم صرف university کے رول پہ بات کریں تو وہ ایک full-fledged سے ہمارا episode ہو سکتا ہے اگر ہم students کے رول پہ بات کریں تو وہ ایک full-fledged episode ہو سکتا ہے اگر ہم networks like Sameda پہ بات کریں یا physical rotation bodies پہ بات کریں there are a lot of topics to talk about لیکن اس میں سے میں فیلحال صرف ایک topic choose کرتا ہوں اور میرا اگلا سوال آپ سے اس topic پہ ہوگا اور اسی سوال کے ساتھ ہم اپنی podcast کو conclusion کی طرف بھی لے کے جائیں گے اور وہ ہوگا کہ student کی ذمہ داریاں researcher کی ذمہ داریاں entrepreneur young entrepreneur کی ذمہ داریاں تو چونکہ آپ mashallah خود یہ سب کر رہے ہیں اور آپ بڑے effectively اس کو manage کر رہے ہیں multiple heads آپ ویئر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز i believe آجاتی ہے time management تو آپ ایک ہی انسان ہیں آپ کے پاس بھی چوبیس گھنٹیں ہیں میرے پاس بھی چوبیس گھنٹیں ہیں باقی سب لوگوں کے پاس بھی چوبیس گھنٹیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کو وہ چوبیس گھنٹیں کم لگتے ہیں اور کچھ لوگ mashallah آپ کی طرح انہی چوبیس گھنٹوں میں NGO بھی چلا لیتے ہیں film بھی کر لیتے ہیں company بھی run کر لیتے ہیں competition بھی win کر لیتے ہیں فارق بیٹ کے music music بھی بجا لیتے ہیں ایمٹ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں تو how do you do it آپ کتنے percent time جو ہے اپنے start-up کو allocate کرتے ہیں کتنے percent time studies کو allocate کرتے ہیں یا rotation basis پہ کرتے ہیں for instance ایک ہفتہ پڑ لیا ایک ہفتہ start-up کر لیا how do you manage it okay so like basically اپنا جو company سے related وہ تو میرا concept اپنا بھی life میں for example میں company رن کر رہا ہوں میرے لئے اس company کو 8 hours دینا بہت دن میں اس 8 hours کو میں کس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہوں وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں 2 hours 2 hours پہلے 2 hours بعد میں 2 hours 2 hours میں میں صرف اپنی company سوچنا ہے اس میں بزنس ڈیویلیمنٹ میں کس طرح کروں گا وہ تمام چیزیں میرے میند میں ہوتی ہیں سٹڈی کا پارٹ بیسیکلی اگر 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 کمپنی میں میرا میننگ یہ ہے جو میرے سٹارٹ اپس بھی چل رہے ہیں ملے پہلے پہلے سوچا پہلے ملے پہلے 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 میں ہٹ ندی پہلے اگر پہلے ملے ملڈ جو دوسری فیلڈ ہیں اس میں نہیں ہو سکتا اس کا میرے پاس نولیج ہونا چاہیے اس کا نولیج حاصل کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے اس ٹائم کو بھی مینج کرنا جو ہے وہ اس پورے اپنا ٹائم فرم میں میں اپنا تھوڑا سا نیو سکلز کو بھی سیکھنے میں بھی لگا رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ اپنے جو سٹارٹ اپس ہیں ان میں بھی اور جو کمیونیٹی دیولپمنٹ سے اس کے پروسپیکٹیف سے بھی ہے تو وہ بھی تمام چیزیں جو ہے وہ پھر لائن با ل چل رہی ہوتی ہے تو یہ کہ روٹیشنل بھی کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو سٹکت ہو کے اپنا میں نے مینڈ میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے ایٹ آورز اپنی کمپنی کو دینا ہے تو وہ میں لازمی دے وہ کچھ بھی ہو کوئی بھی تفاہن ہے آنڈی ہے بلائٹ گئی ہو کچھ بھی ہو وہ میں نے ایٹ آورز دے وہ چاہے میں رات کے رات کو گر صبح سویا ہوں رات کو اٹھ کے دوں رات ساری جاگتا رہو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہو سمی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کمیٹ کی کیلئے مجھے کیا ہون הב کھ بھی کمیٹ guarant کی ہے کہ میں نے اپنا کام کر لیے اور ایک ویسے بھی میں نوجوانوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ جو ایک دفعہ قمل انتوں نے کے باتت واقی جو آپ نے مینڈ ٹیز کا لیکی ماس میں یہ کیا حمل کر دیا تو کریں اور چیز کو نیکس دا چیز کریں۔ اس چیز سے پیچھے نہ آٹے کہ یہ میں نے کام سٹارٹ کر لی ہے ابھی مجھے اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہا یہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا یہ چیز نہیں کبھی سوچ نہیں جب ہم یہ چیز سوچنا سٹارٹ کر دیں گے پھر ہم کوئی نیو چیز کو نیویٹ نہیں کر پائیں گے گلتیوں سے انسان سیکھتے ہیں ہم ابھی بھی چیز دسکس کر رہے تھے اسی پوائنٹ کے اوپر تو وہ میرے مائنڈ میں بھی چل رہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں جب تک ہم غلطی نہیں کریں گے تب تک ہم چیز کو نیو کو لرنڈ نہیں کریں گے تو کمیٹمنٹ اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک آپ اپنے سے پیار نہیں کرتے میری اپنی یہ ایک چیز ہے کہ جب تک میں اپنے سے پیار نہیں کرتا تب تک میں جو میرے ساتھ لوگ ہیں میں سے پیار نہیں کر پاؤں گا جب تک میں اپنی فیملی کے ساتھ پیار نہیں کر پا ہوں گا اور میں اپنی کمیونٹی سے پیار نہیں کر پا ہوں گا اور اپنے ملک سے پیار نہیں کر پا ہوں گا تو یہ چیز تمام نو جوان اگر اس چیز کو اس طرح سوچیں کہ گروہ آپ کو ملے گی اس سے آپ کو ایک پیشنیٹ ہوں گے آپ کے میں نے اپنے لیے کام کرنا ہے میں نے کسی کے لیے کام نہیں کر رہا I am doing for myself and for my community for my family for my people جب ہم اس طرح چیزوں کے لے کے چلیں گے تو کئی نہ کئی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت سیلویسٹر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کی کمیٹمنٹ کتنی میٹر کرتی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تھوڑا ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس انفورسمنٹ کا فلسفہ آپ کے موٹیویشن کا فلسفہ اس کو بھی آپ نے بڑے باریکی سے ٹچ کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم موٹیویشن گوز کر دیتے ہیں کہ why we are doing it لیکن جیسے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لنک کیا ہے کہ you love your family you love your community you love your country تو یہ ایک موٹیویشن ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ I am doing it not for my own self not for my spouse or for my children I am doing it for my family for my neighborhood for my community and for my country in a bigger perspective تو یہ جب ایک انسان کا perspective بہت بگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے کام بھی کر جاتا ہے تو آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس موٹیویشن اور enforcement کے concept کو بھی hit کیا اور I really wish کہ ہمارے youngsters جو اس podcast کو سن رہے ہیں وہ شاید ہمارے جو senior experience لوگ ہیں ان کے موں سے یہ باتیں سنتے ہوں تو شاید وہ relate نہ کہے پاتے ہوں لیکن جب خود ایک نوجوان آپ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں جس نے ماشاءاللہ research بھی یہ ساری چیزیں achieve کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی achieve کرے گا تو I really wish کہ آپ ان باتوں سے نہ صرف relate کریں گے بلکہ سیکھیں گے بلکہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کو learning کا ایک جو concept ہے اس کو بھی لے کے چلیں گے آپ ہمیں ہماری podcast کے comment section میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے کہ ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کے کیا life experiences ہیں اور آپ اس کو کس نظریہ سے کس lens سے دیکھتے ہیں because diversity is beauty جتنے نظریات کو آپ سنیں گے جتنا آپ acceptance رکھیں گے اپنے میں تو آپ ایک better volume form کر سکتے ہیں تو یہاں پر وقت کی نزاکت کے پیشے نظر ہم سلویسٹر سے اپنی اس podcast میں اجازت چاہیں گے سلویسٹر آپ کے ساتھ آج کی discussion بہت مزیدار رہی اور I am really proud today الحمدللہ کہ وہ پودا جو آج سے چار سال پہلے اسی company میں grow کر رہا تھا اب ما شاء اللہ وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے اور اس درخت کی شاکھیں ما شاء اللہ اب fruits دے رہے ہیں تو we wish you really best of love for all your future endeavors اور looking forward to grow you in market آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیا market میں grow کریں آپ کے startups market میں grow کریں اور depth fusion اور آپ کے تمام startups کا market میں ایک اچھا نام ہو اسی نیک تمناوں کے ساتھ کہ ہم اپنے مہمان سلویسٹر جوزف سے اجازت چاہیں گے اور اپنی آڈینس سے بھی ہم آج کی اس podcast میں اجازت چاہیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی next episode میں ایک نئے guest کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اجازت میں اپنے میزمان حامد سعید اور ہمارے آج کے مہمان سلویسٹر جوزف کو اللہ حافظ موسیقی